اسلام علیکم ویور ویلکم آور چینل کشمیر ویلال ویور میرے چینل پر آنے کا بہت شکریہ ساپ کا ویڈیو کی طرح آج ایک خوبصورت چھوٹی سی ایک سبک امود ویڈیو لے کر آپ لوگوں کے لیے حضر ہوا ہوں آپ سانے سامنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں ایک درخت ہے جسے زیتون کا جاتا ہے اور ہم اپنی زبان میں اسے کو بھی کہتے ہیں یہ اس کی کلم کی جاتی ہے کوو کے درخت پر یہ کشمیر کے اندر جنگلات میں پائے جاتے ہیں یہ درخت یہ میرے سین میں موجود تھا میرے پاس کوئی ویڈیو نہیں تھی میں نے سوچا یار اس کی اچھی سی ویڈیو بنا کر چار پانچ منٹ کی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو میں نے یہ ویڈیو شوٹ کی خاص ان لوگوں کے لیے جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں ایسی سبکہ موت باتوں سے اور جن لوگوں نے یہ چیز نہیں دیکھی ہوئی ہے جن نے دیکھی یا وہ بے شک میری ویڈیو کو اگنور کرتے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھی وہ میری ویڈیو کو انٹرکلات بھی دیکھیں اور اگر آپ میرے چینل پر نائے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کے پاس پہنچ سکے تو اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں زیتون کے درخت کے مطلقہ یہ زیتون جنت کا پہل ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے تو اب چلتے ہیں اس کی ایج کتنی ہوتی ہے یہ کس طرح کا درخت ہوتا ہے اور کس کس جگہوں پہ کام آتا ہے سب سے پہلے میں اس کی ایج کی حوالے سے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس کی ایج بہت لمبی ہوتی ہے یہ تقریباً پچاس سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے ایک صدی تک اس کی ایج ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ درخت جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں جب سے میں نے سنبھال سونچی تب سے ایسا ہی تھا یعنی تقریباً 35 سال کے قریب میری عمر ہو چکی ہے تو اس رات کو میں نے ایسا ہی دیکھا یہ ہمارے سین میں موجود ہے تو ایک صدی سے اوپر ہوتی ہے اس کی عمر اور اس کی لکڑی بہت ہار ہوتی ہے یہ کئی کاموں میں استعمال ہو سکتی ہے اس کی لکڑی سے اگنے کے بعد اس میں سٹیل کی کل جو ہے وہ بھی نہیں لگا جائے سکتی اتنی ہار ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے اس میں لگانے سے اسے پرانے زمانے میں جو لوگ ہمارے ایڈیا میں کچھے مکان تھے وہ لوگ وہاں استعمال گیا کرتے تھے اسے کاٹ کر رکھتے تھے تین چار ماہ جب یہ سوک جاتا تھا تو اس کو استعمال کرتے تھے یہ لوے کی طرح مضبوت ہوتی ہے یہ لکڑی تو اسے یہ دیکھیں ابھی میں سگرین پر آپ کو کوپی دکھا رہا ہوں جو جنگلی کو ہویا یہ بھی ہمارے سین میں موجود ہے میں نے سوچے چلو آپ لوگوں کو اس کی ویڈیو بھی دکھاتا چلو ہوں تو یہ جو دوسرے پہ اس پہ کلم ہوئی ہوئی ہے اور اوپر سے زیتون کی کلم جو زیتون لگتے ہیں اس کے ساتھ ما شاء اللہ سیزن میں اچھے خاصے زیتون ہوترتے ہیں اس سے تو یہ جنگل میں ہمارے جنگلوں میں بہت زیادہ پائی جاتے ہیں ہمارے کشمیر کے جنگلوں میں سب سے زیادہ پائی جانے والا درخت ہے یہ زیتون چیر دیار بلوت اس طرح کے بہت سے خوبصورت اور پائیدار اور مضبوط لکڑ کے درخت ہمارے جنگلاتوں میں پائی جاتے ہیں یہ درخت ایک مشہور درخت ہے جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن مجید میں کیا یہ جنت کا پھل ہے تو ہمارے آئیں اس کی قدر نہیں ہے یہ کئی بماریوں کا علاج بھی ہے زیتون تو میں دیکھیں بھی کافی حد تک ضروریات کو پورا کرتا ہے یہ انسانی بارز کے لئے بہت ضروری ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا سارا بناوٹ اس کا قد کارٹ اس کو کارٹ کر اس کے بطے بھی ہم لوگ بکنے کو کلاتے ہیں اور یہ صدا بار ایسے ہی جاتا ہے یہ خوشک نہیں ہوتے اس کے بطے یہ صدا بار درخت ہے اور مضبوط درخت ہے یہ آپ کو ویڈیو دسمبر میں بھی دیکھیں جب پت جڑ کا موسم ہوتا ہے تب بھی یہ ایسا ہی ہوگا یہ ہرہ برہ ہی رہے گا یہ خراب نہیں ہوگا تو لیادہ اس درخت کی بہت ساری خصوصیت سے آتے ہیں اس کا پھال بھی سب سے آرہ پھال ہے جس کا ذکر میں اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے زیتون کے عوالے سے سورت وطینی وزائیتون سورت بھی موجود ہے تو یہ درخت آپ نے جو دیکھا اس میں آپ کو کوئی چیز اگر ٹھیک نہ لگی ہو تو آپ کمنٹس میں لازمی بتا سکتے ہیں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے ہیں تو سب سے پہلے سے لائک کریں اور اگر چیز کوئی رہ گئی ہو جس کے مطلقہ ہم بتانا پائے ہوں آپ کو وہ چیز ہمیں کمنٹس میں لازمی بتا دیں تو سب سے اہم بات جو میری تمام حضرات سے تمام دوستوں سے اپیل ہے جو اس نے میری ویڈیو دیکھی وہ میری ویڈیو کو اپنے پائنٹ وطن کے ساتھ شیئر کرو تو مجھے سبسکرائبر کی ضرورت ہے تاکہ میری چینل پر سبسکرائبر پورے ہو جائیں میں آپ لوگوں کے لئے خوبصورت اور اچھی ویڈیو لے کر حضرت رہوں گا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا زیادہ سے زیادہ اچھی اچھی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے بنا کر اپنے چینل پر شیئر کرو آپ لوگ ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں ہماری بات کو گوھر سے سنیں ہماری ویڈیو کو ٹیم نکال کے دیکھا کریں ہم ہر روز ایک کیوٹی سی ویڈیو ایک ڈالتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا زیادہ وقت بھی سیاہ نہ ہو آپ لوگوں کو زیادہ تکلیف بھی نہیں دی جائے اور آپ لوگ آسانی سے وہ ویڈیو بھی دیکھ پائیں اور یہ کوشش کر لیا کریں جو میں نے ابھی آپ سے ریکویسٹ کیا ہے کہ پانچ لوگوں کو شیئر کیا کریں ایسے لوگوں کو جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں جو لوگ دیکھتے ہیں جن کے پاس نیٹ بھی ہو تو پھر ہماری ویڈیو چلے گی تو کوشش ہم کریں گے ہم آپ لوگوں کے لیے اچھی چھوٹی چھوٹی ویڈیو لے کر حضر اتر ہیں معلوماتی ویڈیو تاریخ مقامات کی ویڈیو اور کشمیر کی پھاڑی علاقوں کی ویڈیو ایتی زیادہ دیکھنے کے لیے اس لیے ہم شارٹ کٹ ویڈیو بناتے ہیں چھوٹی سی بناتے ہیں چلو نیکس جو ویو ہے دوسرے دن دیکھ لینا لیکن اتنی لمبی ویڈیو بنانے کا کوئی فائدہ نہیں جو آپ لوگ دیکھنا سکو تو آج کے لیے میرے حال میں یہ ویڈیو کافی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے رب رکھا اللہ حافظ